موسیقی کشی نے کیا خوب ہکا ہے ابھی کانچ ہوں اس لیے چوب رہا ہوں ابھی کانچ ہوں اس لیے چوب رہا ہوں جس دن آئینہ بنوں گا دنیا دیکھے گی نمسکار مترو رادی رادے شواغت ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ڈی ایم آر راسی فلمہ مترو آج ہم بات کرنے جا رہی ہیں تولاراشی والے لوگوں کا پانچ نومبر دن گروار کیسا رہنے والا ہے مترو آج ہم اس ویڈیو میں آج تولاراشی لوگوں کا پریوارک جیون کیسا رہے گا اور ان کا پیار سمند کیسا چلے گا ویجنس ویپار کیسا چلے گا اور ان لوگوں کا دن کیسا رہے گا مترو آج ہم اس ویڈیو میں آج کا سمپوڑ راسی فل بتائیں گے اور آپ کی بھی طلا راشی ہے تو بیڈیو کو پورا دیکھیں مطروں آج گروہار ہے بشنو بھگوان کا دن ہے گھر میں رہ کر بشنو بھگوان کی پوجہ ارچنا کریں اور مطروں کمنٹ میں جے بشنو بھگوان لکھیں بشنو بھگوان آپ کی شوی منوکامنا پوری کریں گے مطروں آج ہم بات کرتے ہیں چاڑک کی نیتی کے بارے میں آج چاڑک کی جی کہتے ہیں کشیوی بدھیارتی کو سنکوچ گرہڑ کرتے سمیں سنکوچ کرنا نہیں چاہیے اور گیان پرابت کرن کے سمیں سوے مہت پھوڑ ہوتا ہے اس لیے اگر آپ کے من میں کشی پرکار کا کوئی پرشن ہو تو رنت پوچھ لینا چاہیے کیونکہ جگیاسہ کو سانت کرنا ہی بہت جروری بات ہوتی ہے انتہا گیان ادورہ رہ جاتا ہے ادھورہ گیان پرابت کرنے آپ جیون میں سفل نہیں ہو سکتے چاڑک کی جی دوسری بات کہتے ہیں کارووار اور دھن کے معاملے میں کبھی بھی سنکوچ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کارووار کی بات کرتے سمیں سنکوچ کریں گے تو کوئی اس پشت بات نہیں ہو پائے گی جس سے آپ کو کارووار میں پریسانیاں ہو سکتی ہیں اس لیے کاروواروں کی بات میں نسنکوچ کرنا چاہیے تاکہ آپ کارووار میں سفل ہو شکیں اس طرح سے دھن کے معاملے میں سنکوچ نہیں کرنا چاہیے ید آپ نے کشی کو دھن دے رکھا ہے تو اسے مانگنے میں سنکوچ نہ کریں آچار چاڑک جی کی تیسری بات کہتے ہیں کہ ویسے تو ات سے زیادہ بوجن صحت کے لیے ہان پہنچاتا ہے اس لیے ادھک بوجن کا اپوگ نہیں کرنا چاہیے پرن تو بوجن کرتے سمیں سنکوچ بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بوجن سے ہی ہمیں سکت پرابط ہوتی ہے اور ہمارے سواست صحیح رہتا ہے سہی سے بوجن نہ کرنے پر سواست بپریت پروہاو پڑتا ہے خراب سواست سفل نہیں ہو سکتے مطرو یہی تھا آج کی چاڑک کی نیتی کا گیان پسند آیا ہو اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو ہمیشہ کی طرح ایک لائک ضرور کریں آج کا پاچنگ پانچ نومبر دو ہزار بیس دن گروہار تیتھی ہے پنچمی نچھتر چلاہا ہے اردرا رتو چلاہا ہے سرد رتو آج کا پچھ ہے کرشن پچھ آج سوریودہ ہوگا چھے بج کر بیس منٹ پر اور سوریاست ہوگا پانچ بج کر بیالیس منٹ پر آج کا شب سمیں گیارہ بج کر سینتیس منٹ سے بارہ بج کر بائیس منٹ تک آج کا شب شمیں ایک بج کر چوبیس منٹ سے دو بج کر اینچاس منٹ تک آج تولاراشی والے لوگوں کی بھاگشالی شنکیا ایک ہے اور بھاگشالی دشا پورو ہے اور بھاگشالی رنگ ہلکا نیلا ہے مطرو اب بات کرتے ہیں آج کے سمپور راسی فل کے بارے میں راسی کیریئر بیوسائق چھتر میں سفل ہونے کی اچھا سے آپ کو شکارات مک پیڑا ملیں گے اپنی ارجہ اسطر اونچہ رکھنے آپ کی کمپنی کی ہر طرح سے مدد کرتے رہیں اس سے آپ کو سفلتہ جرور ملے گی اگر آپ پیسے میں پروند سے سمبند ہیں تو آپ کو سفلتہ جرور ملے گی کیونکہ آپ اپنے کام پہ کوئی گلتی نہیں کریں گے پرین سمبند کے بارے میں اب بھوناتمک رشتے براوری کے لیندین سے ہی چلتے ہیں تو لا راشی والے لوگ بہت سے رشتے میں علچی رہتے ہیں اس لیے کبھی کبھی ان کے رشتوں کو گلت بھی سمجھ لیا جاتا ہے کیونکہ آپ بپریت لنگ کے پرتے بہت جلدی آکرشت ہو جاتے ہیں اس لیے پورے جیون کے لیے کوئی بھی بادہ کرنے سے پہلے آپ کو ٹھیک سے سوچ لینا چاہیے مِتھن تلا کمب راشی والے لوگ آپ کے اچھے ساتھی بنتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں سواست کے بارے میں سواست سمبند رہ رہے ہیں کہ سمجھ چل رہا ہے جس سے آپ کے ساتھ کوئی درگٹ نہ گھٹ سکتی ہے باہن چلاتے سمجھ اور نکیلے ینتروں کا استعمال کرتے سمجھ آپ کو بہت سابدانی جرورت ہے مِتھروں یہی تھا آج کی راسی کا راسی پل پسند آیا ہو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور آل پر سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں سبسکہ